زبور داس اے خداون تو کیوں دور کھڑا ہے تنگی کے ایام میں کیوں چھپ جاتا ہے جبکہ شریر مغرور ہوتا ہے تو مسکین جھل جاتا ہے اور وہ انہی منصوبوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس نے باندے ہیں کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لٹے راہ کفر بگتا اور خداون کی آہانت کرتا ہے شکیر شریر تکبر سے کہتا ہے کہ وہ انتقام نہیں لے گا اس کا سارا خیال یہ ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں اس کی رائیں ہر وقت بامراد ہیں طریق قضائیں اس کی توجہ سے دور ہیں وہ اپنے سب دشمنوں کو حقیر جانتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ مجھے جنبش نہ ہوگی میں کسی زمانے میں بد نصیب نہ ہوں گا اس کا مولانت اور مکر اور دغا سے برا ہے اور اس کی زبان کے نیچے فساد اور شرارت ہے وہ دھیار کی کمین گاہ میں بیٹھتا ہے وہ پشیدہ مقاموں میں معصوم کو قتل کرتا ہے اس کی آنکھیں مسکیم کی تاک میں ہیں جیسے شیر بھبر اپنے بھٹ میں وہ ایسے ہی چھپ کر کمین گاہ میں بیٹھتا ہے کمین گاہ میں بیٹھتا ہے تاکہ بے قس کو پکڑے بے قس کو پکڑ کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے وہ جکتا ہے وہ زمین پہ لیٹھتا ہے اور اس کی زبردستی کے سباب سے بے قس گرتے ہیں وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا ہے وہ اپنا مو موڑے ہوئے ہے وہ ہرگز نہیں دیکھتا اٹھے خداوند خدا اپنے ہاتھ کو بلند کر مسکین کو فراموش نہ کر شریر کیوں خدا کی احانت کرتا ہے اور اپنے جی میں کہتا ہے کہ وہ انتقام نہیں لے گا تو تو دیکھتا ہے تو دکھ اور غم پر نگاہ کرتا ہے تاکہ انہیں اپنے ہاتھ میں لے مسکین اپنے آپ کو تیرے سفرد کرتا ہے یتیم کا مددگار تو ہی ہے تو شریر اور بدکار کا بازو توڑ دے تو اس کی شرارت کا انتقام لے گا اور وہ باقی نہ رہے گا خداوند عبدالعباد تک بادشاہ ہے اس کے ملک میں سے غیرکوں میں ہلاک ہو گئی ہیں اے خداوند تو غریبوں کی استدائے سن لے تُو نے ان کا دل پختا کیا ہے تُو نے کان لگا کر سنا ہے تاکہ یتیم اور مظلوم کا حق سنبھالے اور انسان جو میز خیاک ہے پھر ہولناک نہ ہوگا آمین تَمید جوی 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 لے